بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان کسان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانگ میاں تصور اجاز ناظرین آج کسان دوستوں کے لئے ایک بڑی اہم اور نیاب چیز جو کہ مختلف جبوں پر کسانوں کو اس چیز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے وہ چیز آپ کو دکھانے کے لئے میں ادھر لائے ہوں اور وہ جس بندے نے بنائی ہیں وہ بندہ بھی آپ کو پوری تفصیل اس کی بتائے گا کہ اس کے اندر یہ بیسیکلی ہے ایک کھو ہودی پہلے آپ اس کا ویو دیکھ لیں اب یہ آپ نے دیکھ لیا ہودی اب اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ کسانوں کو کئی دفعہ کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ پانی کی جو سطح ہے جو پانی کا لیول ہے وہ پانی کی سطح نیچے چلی جاتی اور اوپر پنخہ رہ کے پانی نہیں اٹھاتا بور یا کوئی بھی ٹیوبل پانی نہیں اٹھاتا اس کی وجہ اس کی وجہ سے پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں پانکھے کا لیول نیچے کرنا پڑتا ہے نیچے کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ خو بناتے ہیں ہودی بناتے ہیں جیسے آپ پنجابی میں ہودی کہتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ مجود ہیں سلیم بھائی محمد سلیم صاحب سلیم بھائی کی آلتہ گا سلیم بھائی نے خو بنایا ہے سلیم بھائی تو اندھی ساری تفصیل پوچھاں گے سلیم بھائی کنے فٹ گہرہ خو بنایا ہے ایک اٹھارہ ٹھوٹ اٹھارہ خوٹ اٹھارہ ٹھوٹ خوب بنایا ہے سلیم بھائی اچھا یہ جڑی خود گہرہی ہے یہ کس طرح تیعت اسی کاردے ہیں کی نہیں چاہیے یہ تھی پانے والی پانے والی یعنی کہ جتھے والی والی آج ہوا اس جگہت جا کے تس مجد خود خون روک دے اس توم تو تس مجد بنانا نہیں سکتے کیونکہ پانی آئے یہ توم حکتے دوسری چیز سلیم بھائی ہے دسو کہ اندھے ویچے اندھی جیڑی گلائی ہے گلائی اندھی اہم اندھی گلائی جیڑی خاص گلائی ہے بہترین قسم دی گلائی اندھا کو کردار ہے کہ اگر گلائی خراب ہو جائے تو خود ڈگن دا کوئی اس قسم دے مسائل آنا دے نہیں بان ساکتا یعنی کہ گلائی بہت ضروری اچھا اس تو علاوہ اندھے ویچے دوسری چیزیں جیڑی آنا دیا نے اٹھا خاص چیز جیڑی چیز دی کسانہ انہوں ضرورت ہے مسئلہ اگر کسی نے خوب بنانا ہے اور دی بنانی ہے تو انہوں انہوں پہلے اندازہ کر لوے کہ کنیا اٹھا میریاں لگن گیاں کنیاں فوٹ گیرا کرنا پہے گا اور کنیاں اندھے ویچے سیمت سریعہ لگے گا اچھا اندھے ویچے تاکہ ذمہ داروں اندازہ ہو جائے کہ کنیاں اٹھا لگن گیاں کنیاں سریعہ لگے گا سیمنٹ کنیاں لگے گا ساری چیزیں پہ سلیم نو پوچھنے ہیں پہ سلیم یہ دسوں کے سریعہ دی جیڑی مقدار ہے وہ زیادہ تو زیادہ خوب جنہ میں گیرا ہے تو اسی ایک بنیاد دے ہوتے ایک لینٹر بنا دے گی سریعہ دا جن دے ہوتے تو ہی سارا خوب کھڑا کرنا ہے اس لینٹر دے بیچے تو اسی کنیا سریعہ پانا دے گی اندھے تین سریعہ ساتھ ڈاڈے tilہی تعwoечے 3ferien پاماں سیکنت آپ پانچھات میں سریعہ Officer چھوڑا چھوڑا یا ساتھ فڈ چوڑا یا چھوڑا آئے ان دے تقریباً پانچھ سے پانچھیکل آٹر لگے گی ساتھ سلیم بھائی اگر کھو اس تو زیادہ گرہ بنانا پہ آئی ہے تو پھر بھی تو سی اکی لینٹر بنا لینٹر تو سی اکی بنانا بنی آتے جا کے اندے ہوتے سارا کھو کھڑا 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 ٹھیک بلکل ٹھیک اگر اٹھاں دی مقدار دا تھوڑا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک صرف وہتے سیمٹ لانتے ہیں تا کے اگر کھو گھرہ کرنا پہ نہیں ہے یا پٹنا پیادیا ہے تو اسے اٹھا ہے تو کھاڑ کے دوبارہ اٹھا استعمال کار سکتے ہیں تو اسے اتلی ساری چنائی گارے نہ لکار دے بلکل ٹھیک اچھا اگر اٹھا دی کال کر یہ اٹھا دو قسم دیاں تین قسم دیاں مارکٹ چنیاں اول دوم سوم اٹھا اندھے ویچ تسی کےڑی لگا دیو اندھے دو میٹ لاندے اچھا ناظرین اندھے ویچ دو میٹ لگ دیئے اندھی وجہ پوچھ لینے سلیم پائنو کیوں کی وجہ ہے کہ دھو میٹ کیوں لائے جان دی علاوانگ quienڈ اچھے سو میٹ بھی ہے دھو میٹ جسے کیوں لائے جان دی دو میں اس لئے سو سیلانے کے سا Parent مٹی پہ جان دی انہوں ہوا نہیں لگنے دھو اٹھا دیں ایک خ PAC نہیں یعنی مٹسین سائنٹیفیک گالے لے کنوں آپ کے تیجربے دیئے گالے ہے سائنٹیفیک گالے کس چیزت 트�ینہ کیوں کو ہوئی اور کریں جو مانے کے لیے ہوج hoping انہوں وہاں ملنا ہوتا ہے اگر ایٹ نو وہاں یا سٹیل نو وہاں نہیں مل دی تو کدی بھی کھردہ نہیں یا انہوں زنگ نہیں آیا تھا اس لیے تھے دوستو جڑی یہ نا دو میٹھو بے ترین پیسلیم دا کہنا ہے کہ دو میٹھ جڑی ہو بے ترین ہیں اندھے لی اول اٹھ مہنگی ہوندی ہے سو میٹھے تھے لگنی سکتی سو میٹھ دی کوالٹی ذرا ہستوں میں لو ہوندی ہے اس لیے دو میٹھ جڑی نہ ہو بے ترین ہے اچھا اس لیے میں اے دسو کے اندھی جڑی چڑھائی ہے وہ تسی کیس سا اب نال تیع کر دیو مثال دے طورتے اے بنیا تھارا ٹھارا ٹھوٹ بنیا تسی ساتھ فٹ چڑھائی تیع کیتی ہے اے کنہ مزید بن ساکتا ساتھ فٹ دی چڑھائی نا مطلب اگر تی فٹ بنانا ہوئی تو چڑھائی تا نو دانی پہ اگر اے تسی چڑھائی تی فٹ جڑی چڑھائی ساتھ فٹے یہ تسی کیس بنیاد دے رہتے گی تقریباً جنہ خود گہرہ ملت لیکن جنہ میں گہرہ کل جا سکے لیکن چڑھائی مالک دے اگری جنس سے بلکل چڑھائی مالک دی مرضی کیونکہ اصل چڑھائی رکھی ہے اس لیے جان دیئے کہ خود دے وچ جانا اگے پچھے کچھ چیز ہوتے لے کے آنا یا لے کے جانا بعد اوقات پکھے دی فٹنگ پکھے دی فٹنگ دے والے نال پھر اس تو اللہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوں دے بارے میں تانو تفصیل دا سنا وہ یہ ہوں دے کہ خود دے وچ گیس کٹھی ہو جان دی گیس بیسیکلی کی ہوں دی یہ گیس نو تسی بلکل کئی کسان دوست جان دے ہوں گے گیس ہوں دی یہ کاربن مونو اکسائیڈ اور کاربن مونو اکسائیڈ تے کاربن ڈائکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ دنیا دی او خاص تے او زہریلی گیس ہے جیڑی کے بندے نو اپنا نام ہنی دسن دیندی اگر بندہ سونگ لے نا او گیس ایک ذرا برابر بھی تے او اپنا نام ہنی دسن دیندی کاربن مونو اکسائیڈ جیڑی گیس ہے اور کھوان دے ویچے گٹران دے ویچے خاص طورتے کاربن مونو اکسائیڈ گیس انہی زیادہ اور میتھین نال انہی زیادہ پیدا ہوں دی کیا کتی بھی تسسی ویچے گھٹریاں خود جڑے انہیں اونہ دے ویچے کسان کی کار دے نے کے پہلے انہوں انہوں دا ٹکان اتار کے رکھ دے نے تھوڑی دیر کے انٹہ دو کے انٹے تے پھر گٹران دے ویچے جان دے نے اندی سفائی بگارہ جڑے گٹران دے لوگ کم کار دے نے اگر خودی گل کریے اچھا ناظرین ہی گل کر رہے ساں اس خودی دی تفصیل دے بارے تے اندے وچ دو تین چیزیں بڑیاں اہم رہ گیاں نے اس تو پہلے میں تا نل بیسیکلی جڑی گل کر رہے ہیں سو گیس دے بارے گیس دا دوستو بڑا ہی سیریس مسئلہ ہے خواں دے وچ کیونکہ بہت جگہ تھے ایسے انسیڈنٹ ہوئے نے لاسٹ یئر ساڑے تھے زلہ قصور دے وچ اسی ایسے ٹائم کھڑے ہیں ساڑے تھے توپسڈی پینڈے توپسڈی پینڈ دے وچ تین جوان بندے صرف اس گیس سنگن دی وجہ تو انہاں دی موت ہوگی انہیں گیساں تین کسام دیاں ہوں دیاں میں بیسیکلی جڑی تو انہوں گال دا سریاں سا انہوں تو با سلیم تو انہوں دا طریقہ بھی پوچھاں گے کہ گیساں تے ہوں دیاں لیکن مزید پھر بھی کی اختیارتانے جڑیاں کارکسانوں خود اندر جانا چاہی دیاں کیونکہ خود اندر جان دی چیز روت پینڈی ریندی کس ہے ٹیم کو پکھا کھول کے لے کے جانا کو چیز اٹھے لیا نہیں کو نکھلے لے کے جانی ٹھیک ہے یا پاگن پکھے دی پر نہیں یا اس قسم دا بیلٹ اتر گی یہ ساریاں چیزیں ہیں یہ ذمہ داروں ساریاں چیزیں کر رہی ہیں بینڈیاں ان گیساں تین کسم دیاں ہوں دیاں کاربن مونوکسائیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ اور میتھین تینوں ہی گیساں خطرناک نے تینوں ہی گیساں سب تو زیادہ خطرناک کاربن مونوکسائیڈ گیس ہے او دے بارے میں تو انویے دسیا ہے کہ اگر کوئی بندہ گیس سنگ لیندہ ہے نا تو ان دوبارہ بول نہیں سکتا یعنی کہ اینا ٹائم میں ہوں دے کول نہیں ہوں دا کہ اپنا نام ہی دست سکے بول بھی نہیں سکتا اس تو بعد کاربن ڈائیکسائیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ بھی چونکہ تو انو پتا ہے کہ جڑے انسان کاربن ڈائیکسائیڈ خارج کردہ ہے اور اگر اندھی زیادتی جسم چو ہی ہے تو انسان جڑا بے ہوش ہوئی اندھا ہے تیسری چیز ہے میتھین میتھین میں انتہائی خطرناک گیا ہے لیکن ان دا نمبر کاربن ڈائیکسائیڈ تو ہمیں بات چاہتا ہے ان دوستو اسی انہوں نے پہنچنا ہے پای سلیم نوں کہ یہ جڑیاں گیساں ہیں اگر خودے بیچے کام کرن لی جانا ہوئے تو کسان جڑے پائی بیچے جان تو پہلے پانی سٹنا چاہی رہے پانی سٹنا ہے پہلے پانی چھڑکاؤ کرنا ہے اس تو بات کوئی بندہ بیچے جاندہ ہے انہوں نے محسوس ہندہ اٹھے اٹھے پانی چھنکدار ہوا پانی چھنکدار ہوا پانی سٹنا رہے انہوں نے دوستو جڑی گیس خود ہے گیس کٹھی ہو جاندی لازمی طورت ہے گیس کٹھی ہو جاندی انہوں ختم کرن دا طریقہ ہے نا کارے انہوں نے دسیا کے پانی دا چھڑکاؤ کر دے رہو ان پانی دا چھڑکاؤ نل کی ہندہ پانی دا فارمولا تو اسی بڑی اچھی طرح جاندے ہو پانی دا فارمولا ایچ ٹو ایچ ٹو اور کاربن ڈائیکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ میتھین اس ساریاں گیسا پانی دے ریاکشن کار دیا نے اور انہوں نے جڑا اثر یا زائل ہو جاندہ ہے اس لیے پانی دا چھڑکاؤ دسیا جاندہ ہے کہ ایک بندہ نال سپیر لازمی ہونا چاہیدہ ہے ایک بندہ پہلے تھلے جا اور ایک بندہ سپیر اتھے مجود ہوئے جڑا ان کے سیمرجنسی دے ویچوں انہوں بندے نوں کٹ سکتا ہوئے یا ایسی کوئی صورتحال یا رسا وغیرہ بنا کے رکھیا ہوئے کوئی ایسا انتظام کر کے بندہ تھلے جائے اور انہوں اگر پورا بھی محسوس ہوئے تو فورا پیچھے موڑا ہوئے اور اتلے بندے نو واز دے وے انہوں ہیلپنال کٹ لیا جائے انہوں اس تو علاوہ پا اسلیم تو آڈے زین دے وچ کوئی چیز پانی دے چھڑکاؤ تو علاوہ تسی کو سمجھ دے کوئی اس تو علاوہ بھی اندہ کوئی آلہ ہے گیس نو ختم کرن دے چھڑکاؤ کرن تو کنی دیر بعد زمین اچھ جانا چاہیے تقریباً دو چار منٹ دے بیلکل دو چار منٹ دے وچ پانی چھڑکاؤ کرن تو دو چار منٹ دے وچ تسی خوچ جا ساکتے ہو دوسرا اللہ ایک اور بھی دوست نے اس ساری ٹیم ہے پانچ سات لوگاں دیے سارا ہر بندے دیے کے لیدہ لیدہ ڈیوٹی ہے اور ایک دوست نے اینا ٹیم دے ہی سانے اوے دا سرینے کے مٹی بھی اندہ حل ہے آہ مٹی بھی اندہ حل ہو سکتا ہے منہ نالی گیا لے کیونکہ جدو مٹی یا کوئی بھی چیز تو اسی سڑ دے ہو تھلیوں ہوا با رہا دی کیونکہ مٹی نے یا کسے شہر نے وہاں کور ایریا کور کرنا ہے اور ایریا کور کرنا کی ہوئے گا کہ گیسا نے جڑا جگہ کور کی تی ہے او گیسا باہر نکلنگی ہے او گیسا تبادلہ ہو جائے گا اور اندہ نالوی کمی آ سکتی لیکن بہتری نالو نا نے اے دس ہے کہ پانی دا چھڑکاؤ کرو اچھا اونا ایک اور خاصی جڑی میں پوچھنا چاہ رہا سا اوے پیسلیم کے اٹھان دے خرچے دے بارے جڑا نا او تھوڑا اندازہ دے ہو کہ ایک فوٹ دے تو اڈا کی زین ہے کہ نارمل چلو سارے خرچے انہوں ہی کاؤنٹ کر کے ایک فوٹ دے ویچ اندازن کنا خرچہ آئے ہے ایک ہزار میں چار فوٹ اندھی چنائی شhosیں بڑھائی اگر سات فوٹ اندر بنائی ہے کہ ایک ہزار فوٹ چڑائی ہوئے ہیں ایک ہزار اٹھا نال چار فوٹ چنائی ہوئے ہیں دی Those Yuri 4�이۔ چڑے ہوئے تے کوئی اڈا فرق نہیں کوئی اٹھ فٹ ہوئے گی کوئی اگر بارہ سور پیہ сыا ہویا گا فوت ہوئے گی تے چودان سور پیہ یا کوئی اڈا لیکن اندازہ آئے کہ ایگر تقریباً چار فٹ کھو بان جاندہ اگر سات فٹ چوڑا ہوگی تھی کہ دوسری اے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اٹھارا فٹ دیندہ کی مطلب ہے کہ چار زار باتی سو چونتی سو اٹھ لگ گی تقریباً چونتی پینتی سو اٹھ لگ گی اور دو میٹھے اندے ریڈ دا تو انو کسانو دوستو عام مارکیڈ دے بیچ پتا ہے اور جی ڈی اندے بیچ آخری تے کوئر بھی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اندے بیچ اتھرن لی کےڑی ایسی چیز تو سی بنا کے دے دے ہو جڑا اندے چھو اتھرن لی یا بار آن لی اے میں پوڈے بنے ہوئے دیکھیں سٹیل دے اے اندہ دا کی خرچ ہے اے آپاں بیچ نہیں گنے اے ذرا ویڈیو دے بیچ دکھایا جے پوڈے بنے ہوئے سٹیل دے سٹیپ بنائے ہوئے نے تاکہ اے نا سٹیپ دے تھرو کسان دوستو تھلے جا سکن کوئی بھی کام کرنا یا اتھے آ سکن اے جڑے سٹیپ نے اے کنہ سریعہ اے ٹوٹ دے نہیں اندے بارے تھوڑی تفصیل دسو اے ساڑے تین فٹ سریعہ لگتا ہے جی ایک دے ساڑے تین فٹ سریعہ انہوں تسی موڑ کے تے بیچ دے یوں بنا چندے پچھے کنڈیاں بندیاں نے دیوال جتاکے اگے نا نہیں بیلکل ٹھیک ہے انہوں یوں بنا کے اندے پچھے کنڈیاں لا کے انہوں ایک سریعہ لگتا ہے پونے دو فٹ پونے دو فٹ چھڑ کے پھر دوسرا بیلکل ٹھیک ہے یعنی کہ دو دو فٹ دی پونے دو دو فٹ دی رہی دے جنہاں کے ایزیلی بندہ سٹیپ بائی سٹیپ پیر راکے تھلے اتھر سکے یا اتھے آ سکے تے پیسلی میں تو کافی چیزیں پچھیاں نے میرے خیال چاہ میں کافی چیزیں کور کر لیا نے لیکن پھر بھی مزید ہاں ایک چیز اور میرے ذہن چیئے آئی ہے کہ کنے دن دو فٹ خو تسی بنایا دو دن دو دن دو دو دن دو فٹ انہا مطلب کہ اگر چھتی فٹ خو بنا نا ہے تو تسی چار دن چے بنا ساکتے یعنی کہ تقریباً اٹھ نو فٹ خو ایک دن دو فٹ تسی بنا ساکتے ہو تاڑی ٹیم جڑی ہوئے اٹھ نو فٹ خو ایک دن دو فٹ بنا ساکتی بلکل ٹھیک ہے انہوں تاکہ انداز کسان دادا لائے ان کے کنے دن دو فٹ ساڑا کام ہوئے گا اور انہوں پانی دی سطح دے لیول تک لے کے جانا ہے کون جڑا اندھا بے ترین طریق ہے تاکہ پھر آٹھ تو دس سال ہے پھر پانی چل دا رہے گا اچھا میں ساری چیزیں تقریباً پوچھ لیں گے اس طولہ چیز میں نہیں پوچھی تسی سمجھو کہ زمیدار نوے چیز دا پتا ہونا چاہیدہ خوب نام تو پہلے با زمیدار نوے اتیات تو نہیں چاہیدی کہ پکھے تو پانی زیادہ دوں گا جنہا ہوئے گا نوستو انہا زیادہ بہت دی میاد کاٹ ہوگی بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ پکھا جڑا ہے جو تو تسی خوب بنا رہے ہو خوبے نام بنا ہو کہ پکھا پانی دی سطح تک اپڑ جائے کیونکہ پانی دی زمین دے ویچے کمی ہو رہی ہے اور پانی دی سطح جڑی اتھلے دن با دن سال سال با سال پانی دی سطح پھلے جا رہی ہے ساٹھی ساری ٹیم مجود سی تو اڈے کول خوب بنانا لیا سی تو ساری تفصیل بھی دسی ہے ان تو اسی خود اندازہ کر سکتے تو اسی کنہ خوب بناؤں گے تو اڈے کنے اخراجاتوں کے ساریاں چیزوں دے وے تفصیل نا داستیتیاں گئی آنے دے اون سانو تا ساڑی ٹیم نو جازت دیو پہ سلیم ٹیم دے گرو نے اور انہا دے سارے جڑے نے انہا دے شگرد نے ٹھیک ہے اے ٹیم